کیا مسلمان سے یہ اپنا تعرف کافی نہیں ہے پاکستان میں تو سب لوگ مسالک سے جڑے ہوئے ہیں جس میں کافی شدت پائی جاتی ہے یہ شدت محبت میں کیسی بدلی جا سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آجائے تو آمننا و صدقنا کافی نہیں ہے بلکل کافی ہے ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار یہی تو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں قرآن کی بھی ماننی ہے تفرقوں میں مت پڑھیں اور کتاب السنت کے دلائل کو لے کے چلیں اور اس کے لیے تو تارجمی صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ دوسروں کا چھیڑو نہ میں کہتا ہوں اتحاد امت کے لیے چیز ضروری ہے اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں ایک قادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے اتحادی امت میں کروانا چاہتا ہوں تو اس کو حد میں نبوت کبھی سمجھائے گی اسی طرح سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے اپنا پہلے چھوڑنا ہے کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں سب کو چھوڑوائیں اور نبیل اسلام کے مبارک قدموں تک پوچھائیں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگیں ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرمائیں